انساری منزع کمر الزمہ آج کی پندھمیں مقررہ انساری منزع کمر الزمہ اسلام دور جدید کا خالق اس موضوع پر آپ کے سامنے اپنے خیالات پیش کرنے تشریف لا رہی ہیں انساری منزع کمر الزمہ اس کے بعد صرف اور صرف پانچ تقریریں مقابلے میں پیش ہونی رہیں آپ یوں ہی اتمنان سے بیٹھے رہیں اور مقابلے سے لطفندوز ہوں نحمد و نسلی علی رسول کریم ام آباد کہ تاقی شب میں سہر کے چراغ روشن کر کہ تاقی شب میں سہر کے چراغ روشن کر قبائی دل ہی نہیں دل کے داغ روشن کر کسی ترنگ سے تازہ ہوا گرفت ملا کسی ترنگ سے تازہ ہوا گرفت ملا کسی سبیل سے اپنا دماغ روشن کر صدر مہدرم معزز مہمانان و اہل میزان اور حاضرین محفل السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو موضوع سخن ہے اسلام دور جدید کا خالق صحبان بینش بلا شبہ یہ نظروں کو خیرہ کرنے والی سائنسی تجلیات یہ اقلوں کو دنگ کر دینے والی ایجادات جن پر آج کی مغرب زدہ دنیا ناس کر رہی ہے در حقیقت اسلام ہی کی دین ہے اسلام نے آج سے چودہ سو برس قبل ہی ان تمام علوم کو دنیا پر آیا کر دیا تھا دیکھئے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں گردش لیل و نہار میں ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سم اندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں لے کر چلتی ہیں اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان سے زمین کی طرف اتارتا ہے پھر اسے کے ذریعے زمین سے نباتات کی نمو کرتا ہے اور ہواوں کے رخ بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے حکم سے چلتا ہے عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں معلوم ہوا کہ علم فلکیات ہویا تبییات علم نباتات ہویا تخلیقات علم حیوانات ہویا حیاتیات علم بحریات ہویا موسمیات اللہ نے انسانوں کو تمام علوم کی طرف متوجہ فرمایا ہے اٹھو دیکھو سنو غور کرو کیا تمہیں نہیں معلوم کیا تم مقل نہیں رکھتے جیسے خطابات سے اسلام کے فرزندوں نے ہر موڑ پر فکر و جس توجو کے وہ چراغ جلائے جن کی روشنی سے جدید سائنس کا محل مقعہ نور بنا ہوا ہے گویا بنیاد تو فراہم کی اسلام نے اور عمارت تعمیر کیا غیار نے سورہ نحل میں خالق قینات فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے لئے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا اور تمام ستارہ بھی اسی کے متینہ نظام کے پابند ہیں بے شک اس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں گویا قرآن آج سے چودہ سو برس قبل ہی تسخیر شمس و کمر کی دعوت دے چکا ہے اسلام کی یہی تو خوبی ہے کہ قیامت تک کی تمام مدوار میں ہدایت و رہنیوائی کرنے والے تمام محاسن اس میں موجود ہیں سامین خوش فکر اسلام نام ہے توحید کے خدای نظام پر ایمان لانے کا جس کے اصولہ سالی میں تا قیامت کوئی رد و بدل ممکن نہیں ارباب علمہ حنر شعب علمہ حکمت کی کوئی انتہا نہیں ذرا سوچیں کہ روشنی کے قوانین کس نے دریافت کیے اور سے قضاہ کی سائنسی وجوہ سب سے پہلے کس نے بتلائی چہچکو خسرہ کی فرق سے کس نے دنیا کو روشن آس کر آیا امراض سے چشم ہو یا پھیپڑے کے فن جراہت ہو یا سرچری کے آلات سورج کے کالے دھبے ہو یا شمسی و کمری مہینوں کی جنتری میزائل کی ایجاد ہو یا کیمیہ گری کا ہنر کس نے ان سب کو دنیا کے سامنے پیش کیا بے شک اسلام نے الجیبرا علم ہندیسہ سیفر کا تصور دنیا کا نقشہ بہروپر کی پیمائش کو طریقہ کس نے سکھ لیا بے شک اسلام نے اہل دانش حقوقی ڈسوہ کا طرف دار کون اسلام مشترکہ خاندانی نظام کا علم مردار کون اسلام تعلیم نشوہ کا وکیل کون اسلام سماجی مساوہ کا مبلک کون اسلام غیر سودی کاروبار کا حامی کون اسلام تو اے دانشورو اے ایمان و عرفان کی فرزانو آؤ پرانے حکیم کی دعوت پر لب بہت کہتے ہوئے گوھر و فکر اور تحقیق و جسطجو کی طرف مائل ہو جاؤ تاکہ دنیاوی علوم و فنون کے تمام راز ہے سربستہ تم پر منکشف ہو جائیں اسلامی تعلیمات سے دنیا کو روشناس کراؤ کیونکہ اسلام ہی ہر دور کے فطری تقاضی سے ہم آہنگی کا درس دیتا ہے وہی درس جسے مسلمان نے فراموش کر دیا اور اغیار اپنا کر دور جدید کے خدا بن بیٹھے لہٰذا اے ملت مسلمہ کے خابضہ جوانو خدا را بیدار ہو جاؤ اٹھو تقویٰ پر حیزگاری کی فراستیں نو لے کر تحقیق و جسطجو کی شمعہ روشن لے کر ہاں اے عظمت اسلام کے پاس بانو مانا کہ انٹرنیٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے زہریلہ چیلنجوں کو فتح کرنا اور اس پر اسلامی ثقافت و تمد ان کی بہارے لانا مشکل ہے لیکن ناممکن تو نہیں میران سے اسلام کے امینوں ہمارے پاس علم و حکمت کے سارے خزائن کا ممبیلہ زوال قرآن موجود ہے جس پر گوھر و فکر کریں دوسر نو کے سائنس صرف اکسیمت کر ہماری موٹی میں سما جائیں دشتیم کا محض ایک نقش پاس ثابت ہو جائیں اور ہم دنیا کو دکھا دیں کہ درست اسلام ہی دور جدید کا خالق ہے مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر پترت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سہار کر و آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین انساری منظر آپ پرنسپلز یا رحمان انساری سے اپنا تحفہ قبول فرمائیں انساری منظر ہمیں بتا رہی تھی کہ اسلام دور جدید کا خالق ہے اور کیوں ہیں اس کی دلیلیں آئیے